السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل ڈیلائٹ فلڈ ڈیشز میں امید کرتی ہوں آپ سے خیر یسی ہوں کہ آج ہم بنانے جارے ہیں مسالہ دار چکن اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم وزیٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلیک کریں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے چلیں ہم چل دیں اپنی ریسپی کی طرف دائیلی ہے میں نے ایک پیالی پسی بھی مرچے ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کٹی بھی مرچے ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ون ٹی سپون اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے ہاف کیجی چکن کو میں نے دھو کر ساف کر کے رکھ دیا تھا چکن ایٹ کر لیا ہے اب ہم اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ایک پوٹ لیا ہے آئل ایٹ کریں گے آئل ایٹ کر لیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے کالی مرچے ایٹ کیا ہے میں نے دارجینی لانگ سفیز زیرہ ہاف ٹی سپون سابود مرچے ایٹ کریں گے اب ہم اسے سوتے کر لیں گے ادرگ لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون ادرگ لسن کو بھی ہم سوتے کر لیں گے ٹی مارٹر ایٹ کریں گے ہم تین میڈیم سائز ٹی مارٹر ایٹ کر لیے اب ہم اسے مکس کریں گے تاکہ ٹی مارٹر ہمارے سافٹ ہو جائے ٹی مارٹر ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے جو ہم نے میرین ایٹ کر کے رکھی تھی چکن ایٹ کر لیے اب ہم اسے مکس کریں گے بہت اچھی طرح سے جب تک ہمارا آئل سپریٹ ہو جائے مکس کرتے رہیں گے آئل ہمارا سپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہری مرچے ایٹ کریں گے نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون آپ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ایٹ کر سکتے ہیں زیادہ یا کم اب ہم اسے مکس کر لیں گے ہری مرچے ایٹ کریں گے ہری مرچے ایٹ کر لیے دم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے دم آ چکا ہے چکن ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ سب بنائیں اور کمیٹس میں بتائیں کہ ڈش کیسی بنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ